ہائی فرینڈز ویلکم ٹو مائی ہوم سٹائل کوکنگ آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے آج ہم بنائیں گے مٹر مشروب ریسٹورنٹ سٹائل تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے لیا ہے پانچ آنین چار ٹومیٹو اور گرین گارلک اسے ہم نے مکسی میں گرائنڈ کر لیا ہے اب ہم نے لیا ہے کوکر ہاں جی جی اے ریسٹورنٹ سٹائل سبجی ہم کوکر میں بنائیں گے کوکر میں ہم نے کیا ہے اوئل کو گرم اس میں ڈالا ہے چلی سلٹس اور ساتھ ہی ڈالے ہیں ایک بڑی لائچی ایک چھوٹی لائچی اور ایک لونگ ساتھ ہم نے ڈالا ہے تمہاٹر اور پیاج کا جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالے مسالوں میں ہم نے ایڈ کیا ہے اس میں نمک سوادنسار لال مرچ دو چھوٹی چمچ دھنیا پاورڈر ہم نے ڈالا ہے ایک چھوٹی چمچ اور حلدی پاورڈر بھی ہم نے ڈالا ہے ایک چھوٹی چمچ اب ہم مسالے کو اچھے سے بھونیں گے جب تک کہ مسالے سے تیل الگ نہ ہو جائے مسالے کو ہم نے لو سے میڈیوم فلیم پر بھوننا ہے تاکہ مسالہ اچھے سے بھون جائے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو پلیس لائک شیئر کومنٹ اینڈ سبسکرائب اب ہمارا مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے فریش ہرے مٹر ہم نے تاجہ ہرے مٹر لیا ہے جن کا سواد بہت اچھا ہے سردیوں میں آج کل تاجہ مٹر آ رہے ہیں آپ چاہے تو فروزن مٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اب مٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے دو سے تین منٹ کے لیے مسالے کے ساتھ پکائیں گے مٹروں کو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مشروم اور انہیں بھی دو سے تین منٹ تک مسالے کے ساتھ پکائیں گے اب ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک گلاس پانی ہمیں گریوی بہت جیدہ پتلی نہیں بنانی ہے اور بہت گاڑی بھی نہیں بنانی ہے اس لئے ہم نے ایک گلاس پانی ڈالا ہے اگر آپ گریوی پتلی بنانا چاہتے ہیں تو پانی زیادہ ڈال سکتے ہیں یا کم بھی کر سکتے ہیں اب ہم دلائیں گے چار پانچ ویسل چار پانچ ویسل آنے کے بعد کوکر کی گینس ریلیز ہو گئی ہے تو اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک سیکریٹ انگریڈین ہم نے ڈالا ہے اس میں ایک کپ فل ملائی کا ملائی کو ہائی فلیم پر نہیں پکانا ہے لو فلیم پر ایک منٹ کے لئے پکانا ہے تاکہ ملائی سبجی میں مکس ہو جائے ملائی سے گھی ریلیز نہیں ہونا چاہیے ایک منٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ اور دھنیا پاوڈر کسوری میتھی پاوڈر اور گرمہ گرم سرب کریں گے پرانٹھے یا چپاتی کے ساتھ thank you for watching